محمود گلی کے راستہ، آبازپور، فلنگی، فارور کھوٹا یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ اس طرف جاتی ہے یہ ساری کبریں، یہ بڑی پرانی کبریں جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوپر والا ہے یہ سب یہاں پہ جوہنا کبریں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ بڑی اتیاد کے ساتھ ڈرائیو کرنی پڑتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کھانا اچھا ملے یا نہ ملے لیکن آپ کو چائے جوہنا اچھی ملے گی دیسی دودھ کی اچھی زبردست چائے ملے گی چوکی کراس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظارہ ہی کچھ الگ ہے یار اس سائیڈ پہ تو انتہا کی تھنڈ ہے اور دند میں جوہنا پورا علاقہ ڈوباوا ہے تو ناظرین پہلے میں نے آپ کے ساتھ جیسے کہ پوری ویڈیو شیئر کی تھی ہم لوگ باغ سے آئے تھے یہاں پہ اپنے گاؤں میں اوپر گھر گئے ہوئے تھے اور اب اگلا پارٹ جوہنا یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور یہاں سے یہ جو بریج جوہنا سامنے اس بریج بے سے ہم لوگ جائیں گے لزڈنے کی طرف تو اب ملتے ہیں آپ کو اگلے سفر جوہنا اگلے سفر وزڈ کرواتے ہیں آپ کو لزڈنے کی جوہنا مکمل سیر کروائیں گے اور آگے اگر تولی پیر والی سیڈ گئے تو وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ادھر کے کشمیر کے خوبصورت نظارے خوبصورت جو جگہ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں آگے راستے کی طرف چلو جی اس بریج سے آگے فارور کوٹا اور باقی جو جگہیں وہاں پہ جاتے ہیں ادھر سے گزرنا لازمی ہوتا ہے تو یہ جو راستہ ہے ہمارے لزڈنے کا نا یہ تقریبا سارا پکا راستہ ہے بلکل صاف ستری روڈ ہیں یہاں پہ اور ویو بھی آپ دیکھنا کہ ویو آپ کو گنگا چوٹی سے زیادہ مزے کے لگے گا گنگا چوٹی کا مکمل بلاگ میں نے شیئر کیا تھا جن بھائیوں نے نہیں دیکھا وہ ابھی گا کے دیکھ لیں اور وہ سامنے گا رہا جہاں پہ پیچھلے بلاگ میں کیا ہوا تھا یہ سامنے والی بارڈی کی موسیقی 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 رسطہ چھوڑی کھڑے ہوگا رسطہ چھوڑی کھڑے ہوگا موسیقی 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 بی ای پی ہے آپ کیوں ککڑی بنے ہوئے ایسا لگ رہے ہیں جیسے ٹھن لگ رہی ہے ماشاءاللہ جی سیونٹی پہ آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک روڈ جو ہے پکی روڈ ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی روڈ خراب ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا مزے کا ویو ہے اس لیے دور دورال سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے انشاءاللہ باغ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ سامنے ہے جی مورچہ یہاں پہ واپسی پہ آتے ہوئے آپ کو جوانا سارے مورچے وغیرہ دکھائیں گے ابھی فیلال ہم چلتے ہیں منزل پہ اپنی وہاں پہنچے ہیں اس کے بعد واپسی پہ مورچے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں واہ یار بڑا مزے کا موسم ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی ہے تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہو سکتا ہے بیس پچیس منٹ کی ہو تیس منٹ کی ہو لیکن جو ہے نا یہ جگہ میں آپ لوگوں کو آج مکمل دکھاؤں گا وہ سامنے جو ہے نا وہاں پہ بھی بارٹر ڈیچ ہوتا ہے تو آہ انڈیا ہے وہ سامنے تو ابھی آپ کو میں بلکل قریب سے جا کے جو ہے نا آپ کو دکھاؤں گا انڈیا بھی دکھاؤں گا جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے وہ دکھاؤں گا تو آپ میں سے جو جو آج تک یہاں پہ نہیں آیا گنگا چوٹی بھی غیرہ اگر آپ لوگ یہ ہیں جس کو لسٹرنے کا نہیں پتا وہ یہ ویڈیو دیکھ کے مکمل جو ہے نا یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ ہمارے کشمیر کی شہزادی ہیں جی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ جی پہ نہ پہنچ سکتی ہیں یہ پیس تو اچھا خاصا خراب ہے اور چڑھائی بھی ہے ابھی ون ٹو فائب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ون ٹو فائب پہ ہیں اور اس نے ابھی تک کائیں پہ بھی جو انا مطلب ہمیں خوار نہیں کیا اور جتنی چڑھائیاں ہو جتنی کچھی روڈ ہو یہ آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے کشمیر کے لیے پاورفل بائک ہے بڑی زبردست بائک ہوتی ہیں ون ٹو فائب ویسے یہاں پہ سیونٹیاں بھی پہنچ جاتی ہیں لیکن ون ٹو فائب بائک کا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ پہنچیں بس تھوڑی سی دوری پہ مانجی شہید ہے تھوڑی دیر بعد ہم لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ آگے تھوڑے رکیں کیونکہ بائک پہ بیٹ بیٹ کے تھک گئے تھے کھڑے وغیرہ آپ نے صورتحال دیکھ لی تھی تو اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا سٹے کیے کہ ہم اپنی ٹنگیں وغیرہ ٹھیک کر لیں تھوڑا سا فٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اب ہم آگے کا تھوڑا سا سفر رہ گیا اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے کیونکہ میموری موبیل کی وہ بھی سپیس بھی ہو سکتا ہے فل ہو جائے کیونکہ بہت لمبا بلاغ بن گیا جو پچھلا ویڈیو چڑھائی ہے اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائیں گے کہ اس کی بیٹری بھی بچ جائے اور میموری بھی بچ جائے تو چلتے ہیں آگے مانجیشیں چلتے ہیں اور وہاں کے بھی آپ کو نظارے کراتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت ہی چوکس بہت ہی مزے کی لگ رہی ہوگی اگر مزے کی لگ رہی ہے نا یار تو لائک اور سبکرائب موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ابھی ہم بادلوں میں سے جا رہے ہیں ایسا فیل ہو رہے ہیں جیسے اسمان سے بادل نیچے آگئے ہیں ہر طرف ٹوند ہے یار اور اچھی خاصی ٹھنڈ ہے ٹھنڈا موسن ہے خامنے اوپر فوجی ٹیمپ ہے چیک کریں بیو چیک کریں آپ یہ ہمارا بارڈس کا ٹیمپ ہے یہ ہمارے جوان یہ دیکھیں جی آپ جو ان گرمیوں کے مہنے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سردی ہے اور یہاں پہ کیسا موسم ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو نوجوان فوجی بھائی ہیں وہ دن رات جو انہا یہاں پہ رہ کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو اس لیے جوانا کسی کو موقع نہ دیا کریں کہ وہ آپ کی فوج کے خلاف آپ کے سپائیوں کے خلاف کوئی بندہ کوئی بات کرے ہمیشہ اپنی فوج کے حق میں بولیں اور ہمیشہ ساتھ دیں پاک فوج زندہ بار ابھی وہ وہاں سے سامنے ہم آئی ڈی کاٹ وگیرہ چیک کروائیں گے وہاں پہ ویڈیو وگیرہ نہیں بنانے دیں گے اس وجہ سے جوانا میں پہلے ہی ویڈیو وگیرہ روک لوں گا تو آئی ڈی وگیرہ چیک کروا کے اس کے بعد جوانا آگے کی طرف جائیں گے اور پھر جوانا آپ کو آگے مانجی شہیدہ دکھائیں گے اس کے بعد مانجی شہیدہ جاتا ہے چوکی کراز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظارہ ہی کچھ ہلگ ہے اس سائیڈ پہ تو انتہا کی ٹھنڈ ہے اور دھند میں جوانا پورا علاقہ ڈوبا ہوئے یہ دیکھیں چوکی کے بعد کا جوانا آپ پیریہ چیک کریں یہاں پہ یہاں پہ تو کچھ نظر ہی نہیں آرہا یہاں پہ بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کرنی پڑتی ہے اور زیادہ دار مسئلہ ہوتا ہے گاڑی والوں کو کیونکہ جوانا جس ٹیم زیادہ دھند ہوگیرہ ہوتی ہے تو گاڑی میں جوانا شیشے پہ پھر وہ باپ کی وجہ سے مطلب اندر جوانا پانی وغیرہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو اس لیے جب بھی ایسی کسی جگہ پہ آپ آتے ہیں گھومنے کے لیے آپ ڈرائیو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی جوانا احتیاط کے ساتھ آپ ڈرائیو کریں اپنی بھی حفاظت کریں اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں اور اپنی گاڑیوں کی بھی حفاظت کریں ہوئے 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 تھند لگ رہی ہے جی وہ تھند ہو گئی ہے اور یہاں سے آگے آپ مان جی شہید جب آئیں گے تو آپ کو جانا مختلف جگہ پہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے ہوتل آپ کو ملیں گے اور یہاں پہ آپ کو کھانا اچھا ملے یا نہ ملے لیکن آپ کو چائے جوانا اچھی ملے گی دیسی دودھ کی اچھی زبردست چائے ملے گی یہ دیکھیں یہاں پہ انہیں باہر کرسیاں لگائے گئی ہیں اور جوانا یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں آکے ابھی ہم نے جس جگہ جانا ہے وہ سامنے نیچے جانا ہے جدر دھند پڑی بھی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے ابھی وہاں پہ ہی پہنچتے ہیں اور اس ایریے میں جب آپ مان جی شہید کی طرف جا رہے ہوں گے تو راستے میں آپ کو ایک مشہور بزار نظر آئے گا ہے تو چھوٹا بزار لیکن بڑا مشہور بزار ہے شیروٹارہ اس جگہ کا نام ہے اور اس ایریے میں گھائیں پہ بھی کوئی بھی بزار نہیں اگر یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کھانے پینے کا سمان باقی بغیرہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اسی بزار سے لیتے ہیں اس بزار کا نام ہے شیروٹارہ سوڑی خیز tireم краسان ہے سوڑی سوڑی تو یہ بڑی خطرناک اترائی تھی ایک ٹائم کیلئے تو مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی جا کے ہم گاڑی میں بچ جائیں گے لیکن بچت ہو گی بڑی خطرناک اترائی تھی کچھی اترائی اور روڑ بھی جو ہے نا تھوڑی تانگ کی ماشاء اللہ حسنا ڈھنڈی ہے وہاں لگنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ نظارے چیک کریں جناب اتنا مزے گا موسم ہے اتنا مزے گا موسم ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیا نہیں کر سکتا ہم یہاں پہ آئیں ایک بھائی کی گاڑی خراب ہوئی بھی تھی ابھی وہ وہاں پہ پہ پہنچی ہے کوئی گیروں کا مسئلہ ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ اور موسم بڑا ہی شاندار قسم کا موسم ہے آنجی فیصل بھائی آپ کو کیسے موسم فیل ہو رہا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے سوچیں کہ سردیوں میں کیا ہوگا تھوڑی دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے آگے اصل میں یہاں پہ رکنا بہت ضروری ہو گیا تھا ایک تو وہ گاڑی خراب ہوئی بھی تھی آپ کو دکھایا ہے ان کے پاس ہم نے کہا ہم دیکھیں ہمارے سے اگر کوئی ان کو مدد چاہیے تو ہم ان کی ایلپ کر دیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں زید بھائی کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آئے اگر بائک پہ تو وہ اپنے ساتھ خود ہیں مطلب یہ کہ شاپر سوڑے ایسے وغیرہ چیزیں لے کے آئیں آپ سوچ رہے ہوں گے توڑوں کی اور گتھوں کی شاپروں کی کیا ضرورت ہے وہ اس لئے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو آتے آتے کچھ روڑ پہ بائک اسمان ساتھ ساتھ گرتا رہے نیچے گرتا تھا تو اس لئے اپنے ساتھ شاپر وغیرہ ساتھ لے کے آئیں یہ سمجھنا کہ عید کے چکر میں یہاں پہ کوئی گوش روچ نہیں ملنے لگا جلتے آگے کافی دیر ہوگی یہ ماشاءاللہ کیسی زبردست لگ رہی ہیں یہاں پہ پینسیں در کے باغ رہی ہے بیچاری یہاں 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 کا view بھی مزے کا اور ساتھ یہ جو گائے بینسن پھر رہی ہیں ان کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی مزے کا لگ رہے ہیں یہ گوڑا کھڑا ہوا ہے گوڑے کھڑے ہیں یہاں پہ ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مانجی شہید انٹر ہو گئے ہیں آگے چلتے ہیں آگے لگاتے ہیں زیارت کے پاس آگے زیارت کے پاس چلتے ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں تھوڑا پہلے زیارت پہ دعا وغیرہ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے پیدل ہی آئیں گے اس طرف یہ سامنے ہے جی مانجی شہید کی زیارت یہاں پہ ارس ہوتا ہے یار ایک چیز کی میں ریکویسٹ کروں گا آپ جتنے بھی ٹوریسٹ ہیں جتنے بھی ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہی ہے کہ جب آپ کشمیر میں یہاں پہ پاڑوں پہ جب گھومنے کے لیے آتے ہیں تو جو کھاتے پیتے ہیں اس کی جو یہ گندی وغیرہ ہوتی ہے یہاں پہ کاغذ وغیرہ ادھر نہ پھنکا کریں یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے لیکن یہاں پہ جو گھومنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ کتنا گند پھلایا ہے اس طرف انہیں اتنی خوبصورت جگہ کو انہیں کیا حل کیا ہے اس جگہ کا پہلے جب میں آئے تھا ایسا بلکل بھی نہیں تھا لیکن اس بار بہت یہاں پہ جو گند کی پھیلی ہوئی ہے ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ایک مانچش ہے اس کے ٹاپ پہ ابھی یہ سامنے زیارت ہے اور یہاں پہ پاس ہم بڑی سی دعا کریں گے اس کے بعد ہم اسی روٹ پہ نکلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ تو یہ اوپر کا سارا ویزرٹ وغیرہ کروائیں گے آگے دوسری سائیڈ پہ بھی آپ کو لے کے چلیں گے جہاں پہ جولے وغیرہ لگے میں بچوں کے لیے اور اس سائیڈ پہ بڑی پرانی کبریں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے چلتے ہیں جا کے زیارت پہ حاضری دے کے آ جاتے ہیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں دعا کریں بندہ بیٹھا ہوا نا جس پہ آگے شہد کے آگے جائیں پہ بھی پیسے جائیں نہیں 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 ہم کے ساتھ ہم سائیڈ پہ جوانا جی یہ ساری کبریں یہ بڑی پرانی کبریں جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہی یہ اوپر والا ہے یہ سب یہاں پہ جوانا کبریں بنی ہوئی ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مانجی شہد کے ٹاپ پہ اور یہ جگہ آپ دیکھیں یقیناً آپ نے ایسی جگہ پہلے نہیں دیکھی ہوگی اور یہاں پہ کافی دور آنے کے بعد انہیں یہاں پہ بچوں کے لیے جولے وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں جو فیملیز وغیرہ آتی ہیں ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی انجوائیمنٹ کے لیے بھی انہیں نیچر کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں پہ جوانا جولے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کہ بچے بھی جوانا انجوائیمنٹ کریں گھومیں پھریں جولے کھائیں خوش رہیں یار یہ آپ یوں دیکھو چار ان طرف دھوند ہے اور سینٹر میں یہ ایریا ہے ماشاءاللہ بہت وی آئی پی اتنا مزے کا موسم ہے اور اتنا مزے کا یہاں پہ مطلب محول ہے اس ٹائم کے آپ کو بتا نہیں سکتے تو بیٹری ویسے بھی آٹھ سے سات پرسنٹ رہ گی ہے لیکن میری کوشش یہ رہ گی کہ میں آپ کو یہ والا ایریا تقریبا تقریبا سارا جو ہے نا کور کروا دوں تو ابھی چلتے ہیں آگے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے ابھی آگے سامنے دیکھیں نا کچھے گھر بھی ہیں یہاں پہ لوگ اس سیزن میں بھی یہی پہ رہتے ہیں اور سردیوں میں بھی یہی پہ رہتے ہیں وہ سامنے کچھے مکان وغیرہ ہیں اور یہ لوگ سامان لانے کے لیے صرف وہی ایک بزار ہے جس کا نام شیرو ٹارا ہے بزار کا نام یہ سارے وہاں سے جا کے جو ہے نا سامان لاتے ہیں اور یہاں پہ اس وقت بچے سارے بہت ہی زیادہ خوش ہیں جھولے وغیرہ کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں بچوں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ بچوں کیسا فیل کر رہے ہیں انجوائے کرو گمو پھرو باغو توڑے لگاو یہ جولے ویسے چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے بھی بہت کھائیں لیکن دیکھنا ہے جی دیکھنا ہے کہیں گرنا جائے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے نیچے سے بیشیک سلیپ ہو جائے فٹا نکل جائے لیکن چھوڑنا نہیں ہے ہاتھ سے زنجیریں نہیں چھوڑنا نہیں ہے ہمارا کیمرامین بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ تنگ ہو چھوڑا ہے کہہ رہا ہے یار کہ ویڈیو بنانی پڑی ہے ہمیں بھی انجوائے کرنے دو لیکن ان کو ہم انجوائے کروائیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا میں آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا مجھے زیادہ خیال ہے کیونکہ آپ لوگ ہی ہو جو میری سپورٹ کرتے ہو ویڈیوز کو دیکھتے ہو اور مطلب بس آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کیسی فیلنگز ہیں یار تو ایسا نظارہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے نا اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا لیکن آپ لوگوں کا مجھے جو ہے نا ساتھ چاہیے آپ لوگوں کا پیار چاہیے تو دیر سارا پیار دیتے جاؤ میں آپ لوگوں کے لیے دیر ساری ایسی اچھی اچھی ویڈیوز بناتا رہوں گا کیمرامین کی حالت آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت یہ دیکھیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں جناب بہت بہت لا جواب فیل کر رہے ہیں لا جواب فیل کر رہے ہیں ویسے باہر آپ گئیں آپ دبائی میں گئیں آپ نے وہاں پہ بھی موسم وغیرہ دیکھا وہاں کی خوبصورتی بھی دیکھی دبائی میں یہ ہے کہ آپ کو فیسلیٹیز وغیرہ تو بہت زیادہ ملتی ہیں لیکن وہاں کی جو فیفٹی ٹو ڈگری ٹمپریچر ہے نا وہ آپ کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتا آپ اگر رات کے ٹائم بھی باہر گھوم رہے ہیں نا آپ کو بلکل سردی محسوس ہو رہی ہے سردی محسوس ہو رہی ہے ہمیں اب جا کے احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہم سویٹریں ساتھ لے کے آ جاتے یہاں پہ ابھی مجھے سویٹر کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے چادر کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے لیکن کیا کریں کہ ہم کچھ لے کے ہی نہیں آئے لے کے نہیں آئے تو ابھی باشرت ضرورت ہم ایسے ہی انجوائے کریں گے انجوائے کریں گے وہ سامنے دیکھیں نا یہاں پہ یہ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ اس جگہ پہ یہ دیکھیں کچھا گھر ہے اور ساتھ میں مال مویشی ہیں یار لائف ہے تو ان کی ہے نا بیشک یہاں پہ بزار وغیرہ دور ہیں سارا سسٹم ہے لیکن پتہ ہے کہ شہروں سے جتنا یہ لوگ دور ہیں نا اتنا فتنے فساد سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں تو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے کیا نظارے ہیں وہ چیک کرو واہ 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 دیکھنا ہے اسی طرح کہیں اوپر نہ اٹھ جاؤ یہ دیکھیں جناب یہاں پہ جب بچے آتے ہیں بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں بچوں کا ایک اپنا ہی مول ہوتا ہے ان کا ایک اپنا ہی سٹیل ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی جو ہے ہمارے فیصل بھائی بھی جھولے کے اوپر جا رہے ہیں دیکھنا ہے جی ٹوٹنا جائے جھولا ارحم مزا ہے ہے ارحم ارحم مزا ہے بات کرو نا آ جائے جی آ جائے یہ دیکھیں بہت انجوائے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بڑے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بڑے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں چل رہی نہیں ہے چل رہی نہیں ہے مجھے لگ رہے کہ یہ تھوڑا آپ کے کپڑوں پہ داگ تو نہیں پڑ گیا کیونکہ پڑا ہوگا چھوڑے جی چلو آرحم جاؤ 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 جا کے اوپر بیٹھو جاؤ بچے انجوائے کریں ہم تو نہیں جولے لے سکے ہمارے لئے اب بڑی سلائیڈ لگانی پڑے گی ان کو تو حکومت وقت سے حضاری شاہ کے فیصل بھائی جیسے بچوں کے لئے بڑے سلائیڈیں لگائی جائیں کہ جب ایسے بچے آئیں تو وہ بھی انجوائے کریں چھوڑ دو چھوڑ دو آجو یہاں پہ یہ جو پتھل گیا ہونا یہ بوت غلط کیا یہاں پہ یہ چیز جو ساف ہونی چاہی ہے یہاں پہ بچے کوئی تیز آئے اس کو لگ بھی سکتی ہے یہاں پہ تو یہ جو انا یہ تھوڑی خطرے والی بات ہے اس چیز کا جو انا خیال رکھا جائے ایسی چیزوں کا بچوں کو انہوں نے عدرفتار جو انا بہت کم کی ہوئی ہے وہاں سے سلائیڈنگ جو انا بہت کم ہے بندہ فس فس کے نیچے آتے ہیں تو نیچے آکے روپ ہی جاتا ہے بریک لگ جاتی ہے اچھا بریکنگ سسٹم جو انا انہوں نے بیچ میں انسٹال کیا ہوا ہے اچھا 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 بریکنگ سسٹم رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو وہ ادھر چل کے یا ادھر بیٹھتے ہیں ہاں چلتے ہیں کہیں پہ آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ادھر اچھا اس سائیڈ پہ جو انا انڈیا ہے یہ سامنے بادلوں میں ابھی جو انا یہاں سے نظر نہیں آتا یہ اس کے یہ جو بادلوں کے اس طرف ہے یہ سب جو انا انڈیا کا علاقہ ہے ابھی دھوندہ بہت زیادہ ہے نا تو اس وجہ سے نظر نہیں آرہا اور اس طرف اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو انا انڈیا کے علاقہ ہے تو جناب یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ہم جو انا تھوڑا سا سانس لیتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی کو یہاں کے ویدر کو مطلب کیا کرتے ہیں فیصل بھئی انجوائے کرتے ہیں بے شک یقین جانے کے بہت سکون والا مول ہے یہاں پہ بلکل کوئی چڑھویں چڑھو کچھ بھی نہیں ہے بس یار ایک ہی غزارش ہے آپ سب سے کہ یار یہ جو گندگی وغیرہ یہ جو کڑا کلکک یہاں پہ پھینکاوا ہے اتنی پیاری جگہ کو اتنا گند ڈالاوا ہے یہاں پہ اس چیز کا جو انا خیال رکھیں اگر یہاں پہ مطلب یہاں کے لوگ مطلب آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ کو مطلب اچھے طریقے سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں مطلب ابھی یہاں پہ مال مویشی آتے ہیں اتنی پیاری جگہ ہے اس کا بہت برا علکی ہے تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں یہ اس میں قدرتی نیچر ہے ایک نیچر کی خوبصورتی ہے آرٹیفیشل کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی نیچر جو ہے قدرتی خوبصورتی ہے جس کو ہم لوگ خراب کرتے ہیں خدا کے گندہ کر دیتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نیل فیری میں جو ہوا تھا فیسٹیول اس میں بہت دو دنیا آئی تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے گن ڈال کے بعد میں بہت زیادہ وہاں پہ کچھرا جو کر دیا تھا پھر وہاں کے مقامی جو لوگ تھے انہوں نے صفائی کی تو ایسے پھر بھی دیکھیں انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شکریت ہویا رہا نہیں کی کسی کو کچھ کہا نہیں لیکن کب تک بندہ کرتے ہیں کب تک مطلب اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی یہاں کے مقامی لوگ پھر آپ لوگوں کے اوپر مطلب کوئی ایکشن نہ لیں وہ اگر آپ لوگوں کے ٹورزم کے لیے آپ لوگوں کے انوائمنٹ کے لیے اگر وہ آپ لوگوں کو آنے دے رہے ہیں کہ آگے یہاں کا ویدر بھی دیکھیں یہاں کی جگوں کو دیکھیں انجوائے کریں تو آپ لوگ اس چیز کا جو انا غلط فائدہ نہ اٹھائیں تو اب جو ہے بس آگے آپ لوگوں کے ساتھ آگے کی ویڈیو شیئر کریں گے میں ابھی ایک نظارہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ آگے جو ہے نا پھر آپ کو ملتے ہیں اگلے سفر میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے نا یہ والی جو جگہ نا بڑی خطرناک ہے یہاں سے اگر کوئی گر جائے نا اس کا بچنا مشکل ہے بہت کھڑی جگہ ہے سیدھا نیچے آگے دیکھیں دھون دے ساری اور یہ لوگ جو ہے بائکیں بھی یہاں پہ اوپر لے کے آئے ہیں